ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں سابر شاہدر صاحب انتظار کافیزن کے شفر کیے ہیں سپریم گورپ کی سماعت کے حوالے سے چیپ زیادر صاحب بندیال صاحب شکر برمی کا اظہار کیا ہے حکومت پر اور اس میں کیا کچھ کہا ہے آج ان کے ریمارکس کیا تھے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر جان جھگڑا عمران خان صاحب طاقت کا مقض و محور ہیں عوامی طاقت ان کے پاس ہے اور عوامی طاقت بھی اس قدر بے حساب ان کے پاس آ چکی ہے کہ اب تمام کے تمام حکومتی ادارے حکومتی مشینری ریاستی ادارے تمام کے تمام سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس کو کیسے رکا جائے اور اس طاقت کو کیسے کرش کیا جائے اور کچھ جسری طور پر ان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہیں لیکن وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ جو کامیابی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کی وجہ جیسے ہی انتخابات ہوں گے تو معاملات جو ہیں پھر ایک طرف اسی طرف جائیں گے جس طرف جانا چاہیے اور اس کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایٹی ایک میں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ایٹی سکس میں واپس آئیں ایٹی فائیڈ میں الیکشن ہوا محمد خان جنیجو کی گومنٹ بنی ایٹی سکس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے لاہور لینڈ کیا جاولاق صاحب جنرزیار جو ہیں وہ کافی نراز بھی تھے پریشان بھی تھے اور محمد خان جنیجو صاحب پہ خصہ بھی ہوئے کہ کیوں ان کو اجازت دی گئی لیکن لاہور میں ان کا پرت پاک استقبال ہوا اور پاکستان پیپس پارٹی کو فنا کر چکے تھے ویسے تو کیونکہ پیپس پارٹی وہ سمجھتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرزیار صاحب کہ اب پیپس پارٹی دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی گیرہ سال بعد ظاہر الیکشن کروائے گئے اور جو الیکشن کی تاریخ دی گئی ایٹی ایٹ کی وہ تاریخ بھی بڑا سوچ سمر کے دی گئی اور اس وقت محترمہ بینظیر جہاں وہ پرائیٹ تھی اور اس لیے وہ تاریخ دی گئی جاولاق صاحب نے خاص طور پر کہ وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکے اور اس لیے وہ تاریخ دی گئی دی دی گئی تھی لیکن ہوا یہ کہ وہ سب کچھ معاملات پتم اور وہ سارے کے سارے الیکشن جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو ان شاکت بتا رہا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو جیت گئے گئے اسی طریقے سے اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جتنی بھی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے پارٹی کریش کی جا رہی ہے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے مسیبتے ہیں سعوبتے ہیں اور پارٹی چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں لیکن الیکشن جب بھی ہوں گے اپاکشن تحریک انصاف جیت جائے گی یہ ہے اصل مسئلہ اب آتے ہیں کچھ اسی سے جوڑی ہوتیوں کہ ساری الیکشن کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ نہ آئے اور عدالتیں فیصلہ نہ دیں پچھلا ویلوگ ضرور سننی جائے گا اس میں میں نے کافی اہم باتیں کی ہیں اسی سے تسلسل کے ساتھ یہ والا بھی ہے پچھلا سنیں گے تو یہ والی باتیں وہ آپ کو کافی سمجھ آ جائیں گی بہران اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آج چھبیس مئی ہے اور جمعہ تل مبارک ہے اور چھبیس مئی میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں لیکن جو آج جمعہ تل مبارک ہے یہ جمعہ بھی مسلمی نواز کے لیے شریف فیملی کے لیے بھاری گزرے گا اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک پلان تیار کیا ہوا تھا پلان پر عمل درامت بھی شروع کروا دیا گیا اور آنن فانن وہ اس پلان پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی پلان میں کئی وکٹیں اڑوانا چاہ رہے ہیں اور مسلمی نواز شریف فیملی آپ کو پتہ بہت جیلا شاتر ہے سمجھ دار لوگ ہیں پرانے گھاگ ہیں اور ٹانکیں لگانا باریک واضحاتیں کرنا تو ان سے سے کوئی سیکھے اس وقت عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایمیلٹری لیڈرشپ وہ دو بدو ہے آپس میں ان کا پنجاز مائی نہیں بلکہ اچھی خاصی ماردھار چل رہی ہے ایک دوسرے کو لپڑو لپڑی ہوئی ہوئے اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو گریبان تک پہنچے ہوئے تو اس لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تنہوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمی نواز اور شریف فیملی پیرلل اپنی پلاننگ کر رہی ہے اور اپنے منصوبے بنا رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور میٹنی لیڈرشپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ خموشی سے دنیا کر کے گزر جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے اور پھر یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور پی ایم ایل این وہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد ہم جیوڈیشل کو کر لیں گے پہلے بھی جیوڈیشل کو کی کوشش کی عدالتی بغاوت اور عدلیہ کے اندر انہوں نے کو کرنے کی کوشش کیلئے کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ فلاک ہو گئی تھی جس کو تارڈ پلین اور کوٹہ سادش کہا جاتا ہے اب پھر ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جیوڈیشل کو ہو جائے اور آنان فانان ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے تناوکی اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلم بھی تحریک انصاف کی خاص طور پر اس وقت جی پاکستان تحریک انصاف کے تمام کموبیش لوگ جو ہیں رہنما ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں سابق موجودہ اور کبینہ کے ارکان ہیں ان سب کے نام ای سی ایل میں نو فلائلسٹ میں ڈال دئیے گئے ہیں اسی ارکان کی تو انہوں نے تصدیق کر دی ہے لیکن میرے مطابق یہ تعداد اس سے نہیں زیادہ ہے اسی نہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد ہیں اس میں کوئی بھی نامور آدمی اسی میں کوئی بھی ایسا رہنما شامل نہیں ہے اس کا نام اس میں رہنا گیا ہو اس میں مراد سعید بھی ہیں ملکہ بخاری بھی ہیں فواد چودری ہیں مادرہ صاحب ہیں اور قاسم صاحب آج کے اس ویڈیو میں سابر شاکر صاحب نے ترقہ کے دن کے شفات کیے جو کہ سپریم کورڈ کے حوالے سے تھے وہاں پر چیف جسس عمرت عبندیال صاحب نے کافی اہم ریمارکس دیئے ہیں آج حکومت پر تھوڑے سے گرمہ گرمی بھی ہوئی ہے اور کیونکہ حکومت نے جو پانچ بینچ تشکیل دیا گیا ہے آرڈیو لیکس کے اوپر تو اس پر اعتراض کیا ہے آٹونی جنرل صاحب جو ہیں حکومت کی نمہندگی کرتے ہیں انہوں نے اعتراض آئید کیا اس پرنچ پر تو چیف جسس عمرت عبندیال صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کو جہاڑ پلا دی اور تو آپ بھی گرمہ گرمی کا ماحول رہا ہے اور ناظرین جو پانچ بینچ ہے اس میں چیف جسس کی سربراہی میں ہے اور پاکہ چیف جسس کے بعد جو جسس عجازو لحسن صاحب ہیں جسس منیب اختر صاحب ہیں اور واقعی دین دو ججز اور شامد ہیں تو اب دیکھتے ہیں اور آج ہی عمرت عبندیال صاحب نے کہا ہے آڈیو لیکس کے اوپر جو کہ کمیشن پہلے تشکیل دیا جا چکا ہے جو حکومت کی جانب سے تو اس پر فیصلہ جاری ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کلہ دم قرار دیا جائے کہ چیف جسس عمرت عبندیال صاحب کی اس نے یہ سواب دید ہوتی ہے کہ کوئی بھی جوڈیشن کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں تو ایسے ہی ویڈیوز کو پسند کرتے رہیں ہم صاحب شاکر صاحب کی تمام اپ ڈیٹس تمام ریگلور ان کی تجزیات ہیں اب تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ اور کیونکہ وہ لمحہ پر لمحہ جو ہے تمام خبریں اپ ڈیٹس آج کے حوالے سے لگائیں تو دیلی اپ ڈیٹس آپ تک وہ پہنچاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنلی کافی ٹچ ہیں بے شک وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین در ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے کافی مہنگائی کا عالم ہے لیکن اس میں صورت کا سانس یہ ہے کہ اب آئل کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں جس میں پہلے 600 کو آئل پر لیٹر ملتا تھا اب 550-540 تک آویلبر ہے ایسے ہی انشاءاللہ مارکٹ میں امید ہے کہ تمام تر معاملات نیچے آئیں گے اور عوام اس صبح کا سانس حاصل کرے گی اور اندہ آنے والا بجٹ بھی انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ عوام دوست ہوگا تو اب لمحہ بلمحہ انشاءاللہ آپ تک اپ ڈیٹس لے کر آئیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جو لوگ نہیں آئیں ہیں قائم نیون سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بیٹس کو پیس لازمی کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز سینئر انکرز کی آپ تک پہنچ سکے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ